آل انڈیا یونیٹڈ ڈیموپریٹک فرنڈ کے سربراہ بدرودین اجمل نے آبادی میں اضافے پر متنازع بیان دینے پر گھرتے آ رہے ہیں نظر ایم پی بدرودین اجمل کی اس بیان کی ہندو شادی سے پہلے دو تین رکھتے ہیں بیویاں پر چاروں طرف سے ہو رہی تنقید یو پی کے ڈپٹی سی ایم بری جیش خاتک نے اس بیان کی مذہبت کی اور اسے جذبات کو ٹیس پہنچانے والا خرار دیا ہے بیان امریکہ نے جمعہ کو مذہبی آزادی کی موجودہ صورتحال کے لیے چین پاکستان اور میانمار سمیت بارہ ممالکوں خصوصی تشویر والے ملک کے طور پر کیا ہے نامزی امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے یہ کیا ہے اعلان یہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے کیا جانے والا ہے سالانہ اعلان پاکستانی ہیٹ ڈراما میرے پاس تم ہو میں مہوش کا رول ادا کر چکی اداکارہ آئیزہ خان کو شوہر کے ساتھ رومانٹک پوز دینا پڑ گیا ہے مہنگا ان تصویروں کے لیے سوشل میڈیا پر اداکارہ کو جم کر کیا جا رہا ہے پرول آئیزہ خان پاکستانی فلم انڈسٹری کی مشہور اداکارہ ہیں اور انہوں نے کئی ہٹ شو اور کلموں میں کیا ہے کام افغانستان کے قابل میں پاکستانی سفارت خانہ پر ہوا ہے حملہ اس حملے میں پاکستانی سفارت خانہ میں تائینات ایک سیکیوریٹی اہل کار ہو گیا جخی پاکستان کے خارج دفتر کے جانب سے جاری ایک پلیس علامہ کے مطابق قابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر جمعہ کیا گیا حملہ جس میں افغانستان میں پاکستان کی کارگزار صفید عبد الرحمہ نظامی کو بنا گیا نشانہ دنیا کا سب سے بڑا سنتی حادثہ بھوپال گیس سانہے کو آج 38 سال ہو گئے مکمل تین دسمبر کے صبح 49 سال کا ہو جائے گا آواز مگر گیس متاثرین کے لیے اس سیاہ رات اور آج 38 سال بعد کی رات میں کوئی نہیں ہے فرق بھوپال یونین کاربیٹ کر خانے سے اس رات نکلنے والی ایم آئی سی گیس سے ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی تھی مگر 38 سال بعد بھی اس کے مزید اثرات نمائے آ رہے ہیں نظر حکومت کی جانب سے گیس متاثرین کے لیے اسپتال اور ڈسپنسریوں تو خائم کی گئی لیکن ان اسپتال اور ڈسپنسریوں کو ہی ہے اس کی ضرورت ہندوستان کو امریکہ کا مضبوط ساتھ ہزار بتاتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ہندوستان کی جی ٹوئنٹی کی صدارت کے دوران اپنے دوست وزیر آزم نرد نرمودی کو حمایت کرنے کے ہیں خواہش منگ ہندوستان کی جی ٹوئنٹی کی صدارت کی مددکار اوفیشل طور پر جمعیرات کو ہو گئی شروع پاکستان کرکٹ بورٹ کے صدر رمیز راجہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار سرکھوں میں آ رہے ہیں نظر بی سی سی آئی کو پاکستان میں آ کر ایشیا کا کھلنے کو لے کر وہ لگاتار دیے جا رہے ہیں بیان اب انہوں نے ایک اور دھمکی آمیز بیان دیا ہے کہ ہندوستانی کی ٹیم پاکستان میں جا کر نہیں کھیلے گی میچ اس کو لگے کر بی سی سی آئی کے سیکریٹری جیشا نے اپنا موقع پہلے ہی کر دیا واضح ان کے بیان دینے کے بعد سے ہی بوکھلائے ہوئے ہیں رمیز راجہ ہندوستان اور پاکستان سرحد پر دہشت گردانہ سرگرمیوں پر پوک یا انپوٹ کے بعد کاروائی کی گئی ہے شروع یہاں ہندوستانی فوج اور جمہور کشمی پولیش نے اکم دسمبر کو مشتری کا مہین کی ہے شروع خصوصی انپوٹ ملنے پر علاقے میں لی گئی تلاشی کے دوران جدید ہتھیار اور ڈرگ کی گئی ہے برامت اس کے بعد فوج نے سرحد سے متاثر علاقوں میں تلاشی مہین کر دی ہے تیز مظاہرین کو رکھنے کے لیے چین کی سیکریٹی فورس پوری طرح تیار شہریوں کے شناختی کارٹس کی جانچ کے ساتھ مشتعل افراد کی پہتران کے لیے اہدداروں نے فوٹو میسیج یا ممنوع ایپس کے لیے لوگوں کے موبائل فون کے لیے تلاشی فلمیکر نے شاروخ خان کے خطرناک اسٹنڈ کی تازہ تصویریں کی ہیں شیر پتھان میں شاروخ خان ایک خطرناک بائک اسٹنڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نظر